بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزیو ڈیزائن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم ایزیو لیگ گھر پہ لٹکن یا جس کو ٹسلز کہا جاتا ہے وہ بنا سکتے ہیں فینسی ٹسل بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں بتا دوں ایک سوئی اور ساتھ میں دھاگا اور ساتھ یہ موٹی میں اس میں یوز کروں گی بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں اور آسانی سے بننے والے رٹکن ہیں یہ پہلے تو یہ سارے موٹی جو ہے وہ ہم دھاگے میں پہ رو لیں گے دھاگہ میں یوز کر رہی ہوں تلہ ریشمی ککڑوں کے لئے ذرا فینسی لوگ دینے کے لئے یہ موٹی سارے ہم اس میں پہ رولیں گے بہت ہی آسان ہے گھر پہ بیٹے بیٹے ہینڈ میٹ یہ ہم بنا سکتے ہیں بازار سے کئی گناہ زیادہ جو ہے مضبوط ہوتے ہیں میں اس کے لئے ڈپا لے رہی ہوں یہ ماچس کا ڈپا ہے بس دو انچ کا ہمیں یہ چاہیے یہ دیکھیں اس طرح اب ہم یہ جو ہے لپیٹ دے جائیں گے دھاگہ تلہ یا ذری کا دھاگہ میں نے لیا ہے کوئی اس کو ذری کا دھاگہ کہتے ہیں کوئی تلہ کہتے ہیں ایک ایک موٹی میں اس میں یوز کرتی جاؤں گی اور دھاگہ لپیٹ دے جاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک موٹی آپ لوگ لائیں گے اور دھاگہ لپیٹیں گے بہت آسانی سے بنتے ہیں اور بہت ہی زبردست لگتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے جو موٹی ہیں وہ میں نے پیرو دیئے تھے اس میں سے میں ایک ایک کو یوز کروں گی کون سے کپڑوں پہ لگاؤں گی لٹکن اور کس طرح پھر یہ لگائی جاتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر پہ پڑی ہوئی ہم یوز کر کے اپنے جو ڈریسز ہیں اس کو ڈیزائنر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک موٹی میں نے یوز کیا دو تین مرتبہ ایسی خالی رپیٹ لیا تھاگہ پھر دو تین میں موٹی یوز کیا پھر ایسی خالی رپیٹ لیا تھاگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ایسے ہم اتار دیں گے یہ دیکھیں موٹی لگے میں اس کو ہم نے اتار لیا فنگر میں ایسے اس کو ہولڈ کر کے وہ جو ایک سیرے پہ ہم نے سوئی میں دھاگہ ڈالا تھا اس سے ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے نہایت یہ خوبصورت یہ لٹکن بن جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اور بازار سے کئی گناہ زیادہ یہ ہمیں جو ہے چیپ بھی پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لٹکن بن گیا بہت ہی خوبصورت بہت ہی شائنی بہت ہی چبکدار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینسی کپڑوں کے لئے یہ آپ لوگ بٹن کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل کا ایکن دبائیں تاکہ مزید اچھے اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ وقت پہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ